اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کی ہیں جس کی روداد آلیڈی میرا خیالہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پکٹون خواب میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی ٹری فورت مجورٹی ہے تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پورٹ ان کا یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پلیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تین پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے پی ایم ایل این ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ کے باقی تمام پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے منڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کوالیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اقدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اس کو بھی میں انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ میں آہ اس کو آہ اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا اور آہ آمیر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ آہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس انہوں ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں آہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو آہ جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیا جائیں وہ بھی چونکہ رسپانسیبیلیٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ آہ میں اس کو جلدی سے جلدی آہ اس سے نبورہ دازمہ ہونے کی کوشش کروں گا کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کی ہیں وہ ہمیں آہ اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا سو یہ میجر فیصلت ہیں ان کے تو کیپی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششن جو ہیں وہ اپنی ری ڈبل کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے افروول کی ہے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے سینٹر اور پنجاب میں اور کیپی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں یہ بھی ہم ایمپلیمنٹ کریں گے وہ آلیڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے ایک تو وہ ملک کے بارے میں بہت کنسرینڈ ہے ان کی پرائیمری کنٹینشن یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا اور سب سے ٹاپ پرائیارٹی جو ہے کسی بھی حکومت کی وہ ملک کی معاشی صحت کو بہتر بنانا ہونا چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاغو ہو سو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بچارے کو مشکل سے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو ایک وقت کی روٹی کے اوپر آنا پڑ جائے کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرس ملیں گے وہ اس کے اس کی اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسس جو ہے وہ لاغو کرنے پڑیں گے سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیکٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لارچ انٹرنیشنل ملٹی کارپریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے حالات جو ہیں معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پروائزو ہے فری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سٹیبل پولٹیکلی منڈیٹڈ حکومت موجود ہے جو عوام کا منڈیٹ ہو عوام اس کو سپورٹ کرتے ہو اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پولیسیز کو سمجھ کے پرداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیس کی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں کہ بسرہ صاحب کچھ برگیڈیس صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں ہمارے حساب سے کوئی تقریباً ایک سو اسی کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھی لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نصدیق یہ ہے کہ جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس کے این مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادھر وائز کوئی ملٹی نیشنلز ہو وہ تب ہی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے وقت بہت کم ہے اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے دوسری جو بات انہوں نے کیا ہے کہ اس وقت ایک کانشس اور سٹرونگ ایفٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوس کیا جا رہا ہے دو لارجسٹ منی لانڈرنگ سنڈکیٹ اپ پاکستان جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریف کی فیملی شریفوں کی فیملی اس کو ایک کانشس ہیفٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی اور اس وقت اگر تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دھانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے تو انہیں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور بیلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا میسیج یہی کی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنائنی دینی چاہیے اوکی 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 اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوالوں اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستانِ غم جو ہیں وہ سنا دیں حضرت میں دیکھیں جلدی جلدی سنا رہی ہو صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے مطلب صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں اس کا پس پاندہ دلہ بہاول نہ کر رہے ہیں یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کام ہیں آپ کو پتا ہے میرے نومنیشن پیپر جو کچھ خسام نہ ہوا سپریم کورٹ سے بہا ہوئے ٹوٹل آٹھ دن میرے پاس تھے کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے عمران خان پاکستان ہے آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بوڑا مائے بہنے بیٹیاں سب سساپلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک یہ معوشی استعقام کی بات کی جب تک یہ سیاسی استعقام نہیں آئے گا معوشی استعقام نہیں آسکتا اور اگر یہ جرول اور فراد حکومت بنائی گئی میری نظر میں بہت بہت تباہی آئے گی این اے ون سکس تری بہاول نگر آپ کو ایک حلق ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی ہرون آباز بھوڑا باس والوں نے تین کینڈیڈٹس تھے شوکت بسرا پی ٹی اے کی طرف سے نورل حسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے اور زیاہ لیگ کے محمد اجازو لک شوکت بسرا نے فارم فورٹی فائی کے تابے میرے پاس ایک ایک فارم فورٹی فائی موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے مجھے میں نے لیے ستانوے ہزار ووٹ نون لیگ والے نے لیے ہیں بہتتر ہزار چار سو بیاسی ووٹ اجازو لک نے لیے ہیں اٹھونجہ ہزار آٹھ سو بیاسی ووٹ اور آج جب تماشا دیکھیں شاید یہ پاکستان کا واحد علکہ ہوگا میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اجازو لکھ ہے اس کو انہاؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوکیوکیشن کر دیا گیا ہے آج ہم ملیکچن کمیشن میں میں بھی گیا تھا نون لیگ والا بھی گیا تھا حالانکہ ہم دونوں متحارب پارٹی ہیں